ہلو فرنڈس ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل تو پلیس یار چینل کو سسکرائب نہیں کیے تو فڑا فر سسکرائب کر لیجئے اور ویل آکن کو بھی پریش کر لیجئے تاکہ ایسا لیٹسٹی ویڈیو کے ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملی یہاں پر دیکھا جائے تو میچ سٹارٹ ہونے والا ہے میچ کافی انٹرسٹک ہونے والا اور اس ویڈیو کے مادیم سے آپ کو کافی دھیر ساری جانکاری بھی دی جائے گی جس کے مادیم سے آپ میچ کو ہنڈیٹ پر اپر طریقے سے ہم بتائیں گے کہ آپ کو کیسے کیا کرنا ہے کونسا فیلیر بیشٹ ہے کس کو لینا چاہیے کس کو نئی لینا چاہیے سارا ریکارڈ آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ میں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہماری چینل کے مادیم سے لوگوں کو فری میں جیل کی تیم دی جارہی ہے کافی لوگ اپنا لاؤس کبر کریں آپ بھی اگر لاؤس میں چلنا ہے آپ کو اپنا لاؤس کبر کرنا ہے تو بلکل فری میں ہمارے ٹیلیگرام کو جوائن کر سکتے ہیں ویڈیو کے ڈسکرپسن میں آپ کو لنک مل جائے گا تو چلی ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں رسی بی میں جو کی بیشٹ پیلیر ہے جن کے ساتھ ہم اس بار میچ کو کھیل سکتے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پچھلے میچ اگر دیکھا جائے تو یمائی کے ساتھ انہوں نے کھیلا تھا جس میں سے 171 رن کی پاری انہوں نے کیا تھا اور وہیں پر آرسی بھی کے ساتھ کھیلے تھے تو 172 رن کی پاری کیا تھے بیسک یہاں پر ہم بیٹس میں کی بات کر لیتے ہیں اور لاشٹ میچ کی بات کر لیتے ہیں تو یہاں پر بیٹس میں میں اگر دیکھا جاتا تو بیراد کوئلی نے 82 رن یہاں پر فائنل کیا تھے جو کیون چاس گینوں پر وہیں پر فائسلس نے بھی 73 رن فائنل کیا تھے 43 گینیں پر دینے سکارتگ نے میچ کو نہیں کھیلا تھا بیسک اس ویڈیو میں آپ کو آگے بتائیں گے کہ دینے سکارتگ کو ہمیں اس میچ میں لینا چاہیے کی نہیں لینا چاہیے اور اس کے بعد میں میکسبل کی اگر بات کی جائے تو کوئی خاص ریسپونس نہیں دے پائے تھے تو آپ یہاں پر میکسبل اور یہاں پر دیکھا جاتے ہیں تو یہ صحیح دو پلیئر یہاں پر نہیں کھیلے تھے لیکن اس میں ہم آپ کو بتائیں گے آگے چلکے کہ آپ کو ان چاروں میں اسی کون کون سے پلیئر کو آپ کو یہاں پر پک کرنا ہے جو کہ اس بار آپ کو اچھا خاصا ریسپونس دلا سکتے ہیں اور مائچ آپ ہنڈیٹ پرسنٹ بینی کر سکتے ہیں لیکن ویڈیو پورا اگر دیکھیں گے تو بھی آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ واقعی میں ہمیں کس پلیئر کے ساتھ میچ کو کھیلنا چاہیے جس سے ہمارا میچ جو ہنڈیٹ پرسنٹ بینی ہو جائے یہاں پر آپ بالر میں دیکھ سکتے ہیں سیراج نے کتنے بالنگ کیے تھے کتنے بگٹ لے تھے اور کتنے یہاں پر دیکھا جائے تو انہوں نے بگٹ فائنل کیے تھے تو بیساک آپ دونوں طرف سے یہاں پرڈکسنگ دے سکتے ہیں کتنے بیس اوبر میں کتنے کتنے اوبر کتنے کتنے میچ میں ملا تھا لیکن یہاں پر جو سب سے ایمپورٹنٹ جو بولر سا ہے وہ یہاں پر سیراج ہے اور یہاں پر اگر بات کی جائے تو سیراج کے ساتھ ساتھ آگاز دیب بھی جو بلکل ویشت بولر ہے تو بیساک ان کو لینا چاہیے کی نہیں لینا چاہیے ویڈیو کے لاؤس تک میں آپ کو ہنڈیٹ پرسن بتا دوں گا کہ اس بار اگر دیکھا جائے تو روائل چیلنجرز میں ہمیں کس بولر کو لینا چاہیے جو کہ بولر اس بار پرڈکسن میں بہت اچھا ری سپاند دے اور ہنڈیٹ پرسن اس بار دیکھا جائے لیکن سب سے ایمپورٹنٹ بات ہے کہ اس پیچ پہ اگر آپ دیکھا جائے تو آوریج کی انسار اگر بات کی جائے تو اس پیچ پہ آپ جتنے بھی پلیئرز کو لے رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو بولر کو لینا بہت زیادہ ضروری کیونکہ یہ پیچ جو ہے وہ فاشٹ بولر کے لیے سب سے زیادہ مہت پورڈ ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے یہ ویڈیو کے لاؤگے تک ہمیں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ اگر آپ کو اس بار میچ کو وننگ کرنا ہے تو آپ کا جو پیچھ ریپورٹ ہے اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے یہاں پر کافی ایسے بولرز آپ کے سامنے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں فیراج ہے میکسبل ہے اور ہرسل ہے تو یہ سب کو آپ لے سکتے ہیں لیکن آپ وہاں پر دیکھنا پہے گا سچیوشن کے انسار آپ لے سکتے ہیں کیونکہ بولر اگر دیکھ جائے تو بکٹ لینے میں بلکل ماہر ہے وہ آپ کے اوپر ڈیپنٹ کرتا ہے کیا آپ کس پرکار سے پرڈکشن میں آپ ان کو لے سکتے ہیں تو بیسک یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جتنا بھی بولرز ہیں آپ کے سامنے جو کس بار ہنڈیٹ پرسن آپ کو زنوین چیز دینے والے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈین گارڈن کلکتا میں جو کھیلا جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2022 میں دو میچ ہوا تھا اور 2019 میں دو میچ ہوا تھا چار میچ ہوا تھا چار میچ میں سے 2022 میں جو پہلا میچ ہوا تھا وہ 207 اوریج کے رن کے حساب سے فیلڈ پہ گیا تھا اور وہی پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو میچ دو سو کے پار کے ابریج کے انصار گیا تھا اور دو میچ ایک سو اٹھہ سی ایک سو ستر کے ابریج تک گیا تھا لیکن یہ میچ جو ہونے والا ایک سو ستر کے ابریج تک جانے کی چانس جبند ہے جس میں ستہتر میچز کے اگر بات کی جائے تو ستہتر میچز یہاں پر ایک دیس بیٹس من اور یہاں پر پائنٹالیس بیٹس من ٹو اینڈنگ نے ابریج اگر دیکھا ہے تو یہاں پر 160 دکھا ہوا لیکن 170 تک جائے گا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہاں پر فرسٹ بولر جو ہوتا ہے پچھلے 30 بگٹ لائے چکے ہیں اس مدر یہاں پر 14 بگٹ لائے چکے ہیں تو ویساک میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ اس میچ کو جیتنے کے لیے آپ کی بولر جو ہوں گے بلکل مضبوط ہونا چاہیے اب کونسا آپ کا دیماغ کہہ رہا ہے کہ کونسا بولر اس بار اچھا بگٹ لینے والے ہیں اس بار اچھا پر فرمز دینے والے ہیں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن کچھ ایسے بولر سے یہاں پر آپ کو سیلیکٹ کر لینا ہے کہ کتنے اوپر تک کھلائیں گے اور کتنے اوپر تک نہیں کھلائیں گے سٹارٹنگ میں جو بھی بولر آئے گا وہ چار اوپر ہنڈیٹ پرسن دے گا تو ویساک ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں کونکونسے پلیٹس کو یہاں پر لینا چاہیے کیونکہ یہ میچ جو دیکھا جائے بلکل فاشٹڈ میچ ہے اور یہاں پر آپ بولر کے سہیتہ سے اس میچ کو آپ جیل کر سکتے ہیں اور دھیر سارا پیسے یہاں پر بینی کر سکتے ہیں لیکن سب سے ایمپورٹن بات یہ نکل کے آتی ہے کہ ہمیں کس کس پلیئر کو پک کرنا چاہیے تو ویڈیو کے آگے تک میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کونکونسے پلیئر لینا چاہیے آپ کا کونسا بولر ہونا چاہیے آپ کا کونسا بیٹس مین ہونا چاہیے دیکھیں گے آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ واقعی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے بلکل یہ ویڈیو آپ کے لیے شوارٹ ہم بنانے کی کوسس کر رہے ہیں تو چلی ہم آگے چلتے ہیں اور آپ کو اگلائی شٹک فالو کرتے ہیں اب بات کریں گے کلکتہ میں بولر کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر دیکھا جائے تو نریس ہیں یہ یہاں پر دیکھا جائے تو چار پانچ بولر ہیں سردو ڈھاکور بھی یہاں پر ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ لاشٹ بیس اوبر میں کتنے کتنے میچ یہ کتنے کتنے بولنگ کریں گے یہاں پر آپ لیفٹ سائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سٹارٹنگ میں چو پلیر آئے گا وہ چار چار اوبر اس بار کرے گا تو آپ یہاں پر اوبر دیکھ سکتے ہیں وکٹ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور رن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امیس نے پچھلے چار اوبر میں ستائیس رن دیا تھے ایک بگٹ لیا تھے اور یہاں پر دیکھا جائے تو ساؤتھی جو ہے وہ یہاں پر چار اوبر میں چوار رن دیا تھے اور یہاں پر دو بگٹ لیا تھے تو فائنلی یہاں پر دیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا بولر جو اسٹارٹنگ میں چار اوبر کرنے والا ہے اور کس کو ہمیں لینا ہے تو بیسا کس کس پلیئر کو ہمیں پک کرنا ہے یہ ویڈیو کے لہاش تک میں آپ کو بتاؤں گا وہاں پر ڈری مالیبن پر جا کے لیکن پہلے جو کلیئر ہے وہ کلیئر چیز آپ کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے جب تک آپ کلیئر پوائنٹس اور میسنگ کو نہیں سمجھ پائیں گے تب تک آپ کلیئر ٹیم نہیں بنا پائیں گے اور اگر آپ کلیئر ٹیم نہیں بنا پاتے ہیں تو ہنڈیٹ پرسن نہیں کی آپ مینچ کو ویننگ نہیں کر پائیں گے تو بیسا کہ یہاں پر چلیا اس کے بعد ہم اگلا نیشٹ اسٹک فالو کرتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کلکتہ بیٹس مین کے بارے میں تو مندیب یہاں پر دیکھا جائے تو پچھلی چار ہی بول پر انہوں نے دورن دیا تھا اس کے بعد میں کوئی کام نہیں کر پائے تھے پھر گرباز کے اگر بات کی جائے تو سولہ بول پر بیالیس رنوانا انکل کے اگر بات کی جائے تو پانچ بول پر چار رنی اسی پرکار سے یہاں پر رسل اور یہاں پر دیکھا جائے تو بینکیٹس اور اس کے بعد میں نیتیس انہوں نے بہت اچھا رسپانس دیئے تھے لیکن یہاں پر اگر بات کی جائے تو رسل کو اس بار لینا چاہیے تو رسل کو اس بار لے سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت اچھا ہے اگر ان کو ٹرائی کر سکتے ہیں کیونکہ اس بار اس کی کافی رسپانس بھی بڑھنے والے اور پچھلے پی کے ایس میں انہوں نے 51 رن کا سامنا کیا تھا اور کے کے آرمی انہوں نے 46 رن کا اوریز گیا تھا تو بیسک اس بار ایک سو ستر یا ایک سو پچھاتر کے اوریز جانے والا ہے جتنا ڈیٹیل تھا میں نے آپ لوگ کے سامنے یہاں پر بالکل فائنلی آؤٹ کر دی ہیں لیکن سب سے اب ایمپورٹنٹ بات آتی ہے کہ ہم کس کس پیلئر کو لے کے اپنا ٹیم کیریٹ کریں اور ہنڈیٹ پرسن میں آج کو ویننگ کریں تو بیسک یہ بھی چیز میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہنڈیٹ پرسن آپ کو کون کون سے پیلئر کو لینا ہے کون کون سے پیلئر کو پک کرنا ہے کیونکہ اس ویڈیو کو جو پورا دیکھنے کے بعد آپ کا دیماغ بالکل فائنل ہو گیا ہوگا کہ مجھے کس پیلئر کو لینا چاہیے کس پیلئر کو نہیں لینا چاہیے بیسک اگر آپ کو کوئی پرابلم چل لائے کہ ٹیم کیسے کیریٹ کرنا چاہیے کیسے نہیں کیریٹ کرنا چاہیے تو بیسک ہمارے ٹیلیگرام کو آپ بیجیٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو وہاں پر بلکل فری میں ٹیم دی جائے گی اور وہاں پر آپ کو میچ شٹارٹ ہونے سے پانچ سے دس میٹ پہلے آپ کو بلکل فری میں ٹیم بھیج دی جائے گی اور وہاں سے آپ جا کر اپنے دیکھا جائے تو ٹیم کو کیریٹ کر سکتے ہیں اور وہاں سے کچھ ٹیم آپ لے کے خود سے ٹیم بنا سکتے ہیں تو بیسک آپ کو ویڈیو کیسا لگا ویڈیو اچھا لگا ہے